ویلکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم ہیدر آباد کے ایک آثنٹک ڈیش بنائیں گے جس کا نام میں دمکا خیمہ یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنتی ہے اسے دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے میری فیوریٹ بھی ہے تو چلیے میں آج اس کی ریسیپی آپ سے شیئر کرتی ہوں پہلے ہم لیں گے اس کی انگریڈینٹس حلدی، ادھرک لیسن، نمک، لال مرچ آدھا آدھا چمچ زیرہ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ گرم مسالہ اور آدھا نیبو کرس اور ایک کب دہیں اور تھوڑے سے کاجو بادام لیں گے ہم اس کا پاورڈر بنا کے رکھ لیں گے یا تو آپ چاہے تو پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد میں لوں گی ہرا مسالہ پدینہ، کوتھ میر اور ہری مرچے اور دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے تل کے رکھ لی ہے اب میں اس میں پاکیلو خیمہ لوں گی اس میں ہم ادھرکلیسن، حلدی، مرچی، نمک چاروں چیزیں ملا لیں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے مرینٹ کریں گے پھر اس کے بعد میں ایک پین لوں گی اس میں تیل دالیں گے ہم اور اب کھڑا مسالہ دالیں گے کھڑا مسالہ میں دالچینی، شازیرہ، الینچی اور لانگ اور آپ چاہے تو تیز پتہ بھی دال سکتے ہیں اسے ہم تھوڑا سا سوٹے کرنے کے بعد اب ہم دالیں گے زیادہ نہیں بھوننا ہے نہیں تو یہ بہت ہی جلدی جل جاتا ہے اس کے بعد ہم دالیں گے خیمہ مرینٹ کیا ہوا اسے دالنے کے بعد اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے لو فلیم پہ رکھیں گے اور خیمہ کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے خیمہ بھوننے کے بعد اب ہم ملائیں گے دہی یوگرٹ اس کو میں نے پھینٹ کے رکھا تھا اسے بھی دھیمی آنچ پہ ہی مکس کرنا ہے تاکہ دہی پھٹے نہیں اگر سے ہم فلیم بڑھا کر رکھیں گے تو دہی پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے اس کے بعد ہری مرچیں دال دیجئے مرچ آپ اپنے لحاظ سے رکھیں اگر سے آپ زیادہ تیکہ کھاتے ہیں تو ہری مرچیں اور ایٹ کر سکتے ہیں اسے تھوڑا ہائی فلیم پہ پکنے دیجئے اس کے بعد فلیم لو کر کے اسے ڈھانگ دیجئے بڑتن کو اس کے بعد ہم اسے بیس منٹ تک ایسے ہی پکائیں گے بیس منٹ کے بعد ہم اس کے اندر دالیں گے کرش کی ہوئی جو ہم نے فرائٹ کر کے آنینس رکھے تھے پیاز اس کو دال دیں گے اسے تھوڑی دیر اور ہم دم دیں گے ایک پانچ سات میرٹ کے لیے اسے دم کا خیمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اسے پورا پکوان جائے لو فلیم پہ ہی کرتے ہیں اس کے بعد میں نے جو آدھا نیمو کارس نکال کے رکھا تھا وہ دال دوں گی گرم مسالہ بھی ہم تھوڑا دال دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اب لاسٹ میں ہم کوت میر پودینہ دیکھیں آپ کتنا بہترین تیل بھی آ گیا ہے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ہم اور رکھیں گے چند منٹ کے لیے تو لیجئے ہمارا دم کا خیمہ بن کے تیار ہے آپ اسے روٹی یا چامل کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں خیمہ گلنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کا یہ سالن بن کے تیار ہو جاتا ہے حیدرباد میں اسے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے روٹی کے ساتھ تو یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ اسے بنائیے گا ضرور بنا کر مجھے کمنٹ کیجئے کہ کیسے لگی یہ ریسیپی اور ایسے ہی کئی مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تھانکس فور ووچنگ